انیس سو ستر میں انہیں ایل ڈی سی کی طرف سے ایک کنال کا پلارٹ کریم پارک لاہور میں ایلارٹ ہوا میاں نوازش علی صاحب اس پر ایک خوبصورت کوٹھی تعمیر کروانا چاہتے تھے ان کے ایک دوست مصری خان نے انہیں مشرع دیا کہ اگر معروف مصری اس کام کے لیے رضا مند ہو جائے تو ان کی مشکل آسان ہو جائے گی جب میاں صاحب نے اس کی وجہ پوچھی تو مصری خان نے انہیں بتایا کہ معروف مصری نہ صرف پانچ وقت کا نمازی ہے بلکہ بہت ایماندار مخلص اور بہترین کاریگر بھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سارا سال کام میں مصروف رہتا ہے لوگوں کو اپنے مکانات اور کوٹھیاں تعمیر کروانے کے لیے بہت پہلے جا کر معروف مصری کو بتانا پڑتا ہے اور جس کا کام وہ لے لے اس کی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوتا گویا کہ اسے بنا بنایا محل مل گیا ہو میرے معزز سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام خوشبو کا راز لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں معزز سامین معروف مصری کی اتنی تعریف سن کر میاں نوازش علی نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ کوٹھی بنوائی تو معروف مصری ہی سے بنوائی جائے گی میاں صاحب اگلے ہی روز معروف کو جا کر ملے اور جب انہوں نے اپنے ملنے کا مقصد بیان کیا تو معروف مصری نے انہیں بتایا کہ وہ اگلے دس ماہ مصروف ہے میاں صاحب نے بھی اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اپنی کوٹھی اسی سے تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو معروف مصری نے بھی انہیں یقین دلاتے ہوئے بتایا کہ وہ کام مکمل ہوتے ہی آپ کے پاس آ جائے گا دس ماہ گزرنے کے بعد معروف مصری آیا اور میاں صاحب کے پلات پر تعمیر کا کام شروع کر دیا محضر سامین میاں صاحب کہتے ہیں کہ معروف مصری کے بارے میں انہوں نے جو کچھ سنا تھا اسے ویسا ہی پایا وہ اس کے کام سے بہت مطمئن تھے ایک روز انہیں آفس میں چھٹی تھی اور وہ پلات پر کام دیکھنے آئے ہوئے تھے لیکن بارش کی ویسے کام رک گیا چنانچہ وہ بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگے سامین جب میاں صاحب نے معروف مصری سے پوچھا کہ وہ اپنے دوسرے ہم پیشہ لوگوں سے مختلف کیوں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنے دیگر ہم پیشہ لوگوں کی طرح ہی ہوا کرتا تھا لیکن ایک دفعہ اسے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی اور اس روز سے وہ بہت محنت ایمانداری اور بغیر وقت ضائع کیے کام کرتا ہے سامین جب میاں نوازش علی صاحب نے وہ واقعہ سنانے پر زیادہ اسرار کیا تو معروف مستری یوں گوئیا ہوا میاں صاحب یہ تقریباً دس برس پرانی بات ہے کہ قصور پورا لاہور کے مقیمی ایک تاجر کا انتقال ہو گیا جسے صبح آٹھ بجے دفنایا جانا تھا اس کے بیٹوں نے مجھے رات گیارہ بجے قبر تیار کرنے کو کہا اور فرمائش کی کہ اندر سے قبر کی چواردیواری پختہ انٹوں سے بنائی جائے کیونکہ بعد میں وہ اس کے اوپر پختہ قبر تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں نے حامی بھری ایک مزدور کو ساتھ لیا اور قبرستان پہنچ گیا ہم دونوں نے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنا شروع کر دی مٹی نرم ہونے کی وجہ سے دو دھائی گنٹے میں خدائی کا کام مکمل ہو گیا میں نے مزدور کو کہا کہ جاؤ پانی بھر کے لے آؤ تاکہ گارہ بنایا جا سکے پانی کا نلکہ چونکہ کافی دور تھا اور مجھے پتا تھا کہ مزدور کو خاصا وقت لگ جائے گا اس لیے میں قبر کی دیواروں کی کانٹ چھانٹ کرنے لگا مٹی کی دیواریں بہت نرم تھیں اور اسی دوران میرے تیشے کی ایک چوٹ سے مٹی کا ایک بڑا ٹکڑا قبر میں آ گیرا اور دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا اور ساتھ والی قبر میں رکھا لکڑی کا تابوت صاف نظر آنے لگا اندھیرے کی وجہ سے میں لیمپ کی روشنی میں کام کر رہا تھا اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ تابوت کھول کر دیکھا جائے کہ مرنے کے بعد انسانی لاش کا کیا حشر ہوتا ہے چنانچہ میں نے شگاف کو اور بڑا کیا اب آدھا تابوت میری آنکھوں کے سامنے تھا تختہ اکھڑنے کی دیر تھی کہ تابوت کے اندر سے بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگی میں نے ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی نہ سونگی تھی میں نے غیر ارادی طور پر فورا ہاتھ تابوت میں رکھی لاش کی طرف بڑھایا تو میرا ہاتھ کا کفن کے اوپر رکھے ہوئے تازہ گلاب کے پھولوں سے ٹکرایا میں بہت حیران ہوا کہ پرانی قبر میں رکھے بند تابوت کے اندر تازہ پھول کون رکھ گیا ہے جب میں نے کفن کے اوپر سے لاش کو چھوا تو میرے اوسان خطا ہو گئے میرا ہاتھ لاش کے بازو سے مس ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا بازو بلکل زندہ انسان کی طرح تھا پھر میں نے اس کے سینے کو چھوا تو وہ بھی بلکل تروں تازہ تھا زندہ انسانی گوشت کی طرح لگتا تھا المختصر جس اس کو بھی ہاتھ سے چھوا تو یہی محسوس ہوتا کہ کوئی زندہ انسان تابوت کے اندر لیٹا ہوا ہے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس خوش نصیب انسان کے چہرے کا دیدار کروں اس غرص سے میں نے اس کا چہرہ ننگا کرنے کے لیے کفن کے سر والی طرف جو ہی ہاتھ بڑھایا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹک دیا میں نے دوسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ کسی غیبی طاقت نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے میرا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا میری اکل ٹھکانے آگئی میں نے دل میں سوچا کہ معروف اللہ تعالی نے جن چیزوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ان میں مداخلت مت کر ورنہ نقصان اٹھائے گا اگلے ہی لمحات میں تیزی کے ساتھ میں نے اکھارا ہوا تختہ دوبارہ تابوت کے اوپر جھوڑ دیا اور جلدی سے قبر کا شگاف بند کر دیا کچھ ہی دیر میں مزدور بھی پانی لے کر آ گیا اور بڑی حیرانی سے بولا کہ یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے یہ خوشبو پہلے تو نہیں تھی میں نے فوراں کہا کہ لوگ قبروں پر پھول رکھ جاتے ہیں انہی کی آ رہی ہوگی پھر میں نے اینٹوں کی چاردواریاں تعمیر کر دیں اسی دوران صبحوں کی ازان ہو گئی ہم نے نماز پڑی اور نماز سے فارغ ہو کر قبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے تقریباً آٹھ بجے کے قریب لوگ مید لے کر آ گئے اور دفنانے کا کام شروع ہو گیا وہاں پر موجود لوگ قبرستان میں پھیلی خوشبو کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی پیاری دل آویز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے میں خاموش رہا کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن مختلف لوگوں سے پوچھتا رہا کہ فلان قبر کس شخص کی ہے آخر کار ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ یہ قبر عبداللہ مرہوم کی ہے وہ بہت نیک شریف اور رحمدل انسان تھا رزق حلال کھاتا تھا اس کی کوئی اولاد نہ تھی کریم پارک کی فلان گلی میں اس کا گھر ہے میں نے بزرگ سے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص صفت بتائیں تو انہوں نے جواب دیا کہ رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ اخلاق کا مجسم نمونہ تھا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی یتیم بچی کی پرورش کرتا اور پھر اس کی شادی کر دیتا اس نے اس طرح سے تین بچیوں کی پرورش کر کے ان کی شادیاں کی اور سال میں دو مرتبہ ان کو جا کر ملتا انہیں تحائف دیتا اور ان کی خیر حبر لیتا یہ داستان سن کر قبر کی خوشبو کے راز کے بارے میں میں سب کچھ جان گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم لوگوں کی عظمت کا راز بھی میں نے پا لیا میاں صاحب بس اسی روز سے میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ نماز کی پابندی بھی کروں گا اور اپنے رزق کو خوب حلال کر کے کماؤں گا اور اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ بیواؤں یتیموں اور غریبوں پر خرچ کروں گا میاں صاحب میں بھی عبداللہ مرہوم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں اگرچہ میرے وسائل کم ہیں پھر بھی اپنے مشن پر عمل پیرا ہوں اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا انجام بھی عبداللہ مرہوم کی طرح کر دے میرے معزز سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام خوشبو کا راز جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان